ابھی ایک صاحب کا فون آیا مجھے ہر وقت وہم ہوتا ہے کہ میں بی بی کو طلاق تو نہیں دے رہا ہر وقت ہر وقت کہہ رہے وہ ایکچویلی میں سوتے ہوئے میں اٹھا تو میں نین میں تھا تو مجھے لگا کہ میں نے دے دی ہے میں نے ایک دفعہ بتایا میں نے کہا نہیں ہوئی طلاق پھر دوبارہ فون حضرت مجھے ایسا میں نے کہا دوبارہ بتا دیا اب اگر تیسری مرتبہ فون کیا تو آپ کا نام غفار اسطار کلیم سے نہیں بلکہ وہمی ہوتا اور تیسری دفعہ فون کیا اس نے وہمی نمبر چونتیس اب فون نہیں اٹھے گا اس کا چاہے کچھ بھی ہو جائے زمین آسمانی تک کیونکہ ہمیں اپنے دماغ کی حفاظت پہلے کرنی ہے دوسرے کی فکر ہم اگر پاگل ہو گئے اللہ نہ کرے ایسی ایسی فضول باتیں سن سن کے تو پھر ہمارے پیچھے جتنے لوگ ہماری اختیطہ کر رہے ہیں وہ سارے پاگل ہو جائیں گے کیونکہ پھر ہم ممبر پہ بیٹھ کے ایسی فضول باتیں کریں گے لوگ وہ بھی پاگل ہو جائیں گے تو ایک آدمی جو تھوڑا سا مختدہ اور رہبر ہو اس کے دماغ کی حفاظت زیادہ ضروری ہے اگر وہ پاگل ہو گیا تو پوری قوم جو اس کو فالو کر رہی ہے وہ کیا ہو جائے گی پاگل اس لئے میں سنتا ہی نہیں وضو نہیں ہو رہا ان کا وضو کر رہے ہیں ہو ہی نہیں رہا ایک دفعہ بتا دیا بھائی ہو گیا دوبارہ ابنی مجھے فون کرنا تو طلاب میں چھلانگ لگا کے مر جا بھائی تو تیرا وضو نہیں ہو سکتا مر جا تو ایسے یہ جب گھوماتے ہیں باتوں کو وہمی آدمی خود اپنا علاج کرے تو ہوگا دنیا میں کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے وہ خود اپنے آپ کو جنجال سے نکالے وہ بھائی شلوار ہے کپڑے ناپاک ہو گئے نلکے کے نیچے رکھو ایک دو تین دفعہ نچوڑو نکلو بدلی علی سے بھائی چھوڑو کہ چھیٹے نہ پڑ جائیں یہ نہ پڑ جائیں یوں اتنا عدسے لگا کے دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دیا بھائی ایسے رگڑو دھولو بس یوں دیکھتے کیوں کہ چھیٹے پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی ہیں نہیں حضرت وہ جو تو ایسے ہوتے مہمی ہیں وہ میں نے جب ناپاک شلوار کو ہاتھ لگا کے جب رگڑا تو میرا ہاتھ ناپاک ہو گیا ہاتھ ناپاک ہو گیا تو میرا ہاتھ یہاں لگ گیا تو یہ جگہ ناپاک ہو گئے اب اس کو دورہ بیٹھ گئے اب جب یہ جگہ ناپاک ہوئی تو انگلی دوبارہ ناپاک ہو گئی جب یہ انگلی دوبارہ ناپاک ہوئی ہے تو یہ انگلی اگر گھڑی پہ لگ گئی تو گھڑی کیسے پاک کروں تو اگر میں روزانہ اس طرح کے مسائل سنوں گا تو میرے بھی دماغ ایسا ہوگا کی نہیں ہوگا میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ تو نہیں پاک ہو سکتا بھائی ہم اللہ کا شکر ہے نہاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں آپ نہیں پاک ہو سکتا میں اس کو کہتا ہوں ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ کیوں دیتا ہوں تاکہ ڈاکٹر پاگل ہو جائے اس لیے نہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے بھائی ہم تو فیس لیے بغیر آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر پیسے لے رہے ہیں تو پیسے لے گا تو رسک بھی وہ لے پاگل ہونے کا رسک وہ لے جو پیسے لے رہے ہیں فری پوکڑ میں کیوں اپنے دماغ کو خراب کرے بھائی وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا کہ وہمی آدمی کا لطیفہ سنایا تھا کہ ایک وہمی استنجا کر رہا تھا اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں پاک ہو رہا ہوں کی نہیں ہو رہا لوٹوں پہ لوٹے بھا دیئے اس نے دھو دھو گے بڑے پیشاپ پہ نا نہیں ہو رہا اس پر تسلی نہیں اس نے کہا دریہ میں چھلانگ لگاتا ہوں دریہ میں چھلانگ لگایا تو اب اس کو یہ وہم ہو رہا ہے کہ جو پانی گندگی سے آ کے ٹچ ہوا وہ پانی ناپاک ہو گیا وہ جب ہٹا ہے وہاں سے تو پچھلا والا پانی اس پانی سے ٹچ ہوا تو وہ والا پانی بھی کیا ہو گیا ناپاک تو وہ بچارہ گھنٹ ہے وہ نہاں نہاں کے پھر وہ اس کو ایک ترقیب آئی کہ یار جب تک یہ دھوپ میں پانی سکھاؤ گے نہیں یہ سارا پانی دھوپ میں اڑ جائے اس وقت تک میں پاک نہیں ہو سکتا تو دھوپ کی طرف رخ کر کے اپنا استنجہ سکھا رہے ہو کسی بچے کو شرارت سوجی اس نے غلیل میں ڈھیلا رکھ کے مار دیا جب ڈھیلا اس کے لگا ہے تو وہ بچے کے پیشے بھاگ رہے بچہ سمجھا میری پٹائی لگائے گا وہ کہہ رہے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا تو صرف یہ بتا دے کہ یہ ڈھیلا ناپاک تھا یا پاک تھا کیونکہ اگر ناپاک تھا تو دوبارہ سے پورا وہی پروسس کرنا پڑے گا دوبارہ سے وہی پروسس بعض لوگوں کو طلاق کا وہم ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو وہ میں نے بیوی کو یوں بول دیا تو کہیں طلاق تو نہیں ہوگی یوں بول دیا تو کہیں طلاق تو نہیں ہوگی اللہ کے بندوں ہسی پوچھی زندگی گزارو اپنی آرام سے بعض یوٹیوب پہ ایسے کلپ ہیں کہ وہ طلاق یوں بھی ہو جاتی ہے تو یوں بھی ہو جاتی ہے اس سے لوگ اور وہمی بن گئے ہیں